پاکستان کو جیتنے کے لیے آخری اور میں چاہیے تھے 18 رنز اور بیٹنگ پر تھے افتخار احمد جبکہ باولنگ پر تھے فضلحق فاروقی افتخار احمد نے فضلحق فاروقی کے آخری اور کی پہلی تین گنوں پر تین چھکے لگا دیئے اس میچ میں فخر زمان 27 رنز بنا کر اٹھ ہوئے جبکہ امام الحق نے 15 رنز بنائے بابا رازم 62 رنز بنا کر اٹھ ہوئے جبکہ آغا سلمان 27 رنز بنا کر اٹھ ہوئے محمد ری زوان نے اس میچ میں 46 رنز بنائے جبکہ افتخار احمد نے اس میچ میں شاندار سنچری سکور کی افتخار احمد نے 52 گینوں پر 107 رنز بنائے جس میں 8 چھکے اور 74 افتخار احمد نے لگا ہے جبکہ شاداب خان نے تین چھکے لگا کر 22 رنز بنائے فہیم اشرف 13 رنز بنا کر اٹھ ہوئے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے 47 اوور میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 294 رنز بنا سکی جس میں فر احمان اللہ گرباز کی شاندار سنچری اور کریم جنت کی تیز درین 50 شامل تھی اس میچ میں پاکستان کی جانب سے ہارس روف نے پانچ وکٹیں حاصل کی جبکہ ایک وکٹ نسیم شاہ ایک وکٹ شاہین افریدی جبکہ دو وکٹیں فہیم اشرف نے لی اور ایک وکٹ شاداب خان اس میچ میں لینے میں کامیاب ہوئے اس طرح سے پاکستانی ٹیم نے افتخار احمد کی شاندار سنچری کی بدولت افغانستان کے خلاف دوسرا ونڈے میچ تین وکٹوں سے جیتنے میں کامیاب ہوئی